اسلام علیکم میں ہوں تشاہم ویڈیو امید ہے آپ سب خیریے سے ہوں گے آج ہمارے پاس جی آگیا پیزل سیمن پرو اس کی پرفومنس آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ تشاہم بھائی اس کی پرفومنس بتا دیں اس کے کیمرے کے متعلق بتا دیں واقعی ہم نے بائی فون کرنا یا نہیں کرنا فون ہم لے اور پیسے ہمارے جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں کسی نہ کسی وجہ سے دیکھیں سب سے پہلے کنفیوجن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پرائیس کے متعلق پوچھا کہ یار تشاہم بھائی سٹار نون پی ٹی اے فون سی پی آئی ڈی سرور پیچ جس کو بولتے ہیں اور تیسرا آپ کو افیشل پی ٹی اے اچھا دیکھیں سب سے پہلے جو نون پی ٹی اے فون ہوتا ہے وہ تقریباً آپ کو پچاسیز آر اسیز آر نویز آر کے راؤنڈ بارڈ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ جن لوگوں نے سیم نہیں یوز کرنی فون کی پرفومنس لینی ہوتی ہے یا کیمرہ شیمرہ یوز کرنا ہوتا تو وہ فون کو نون پی ٹی اے بائی کر لیتے ہیں کچھ لوگ آؤٹ آف کنٹری بھی چاہتے ہیں جس وجہ سے وہ یہ فون بائی کر لیتے ہیں اب دوسری کیٹاگری کی اندر آتی ہے جی سی پی آئی ڈی سرور پیچ جو چائنا سے ہو کے آتے ہیں تو اس طرح جو ہے نا وہ آئی می شاہی می چینج کر کے تو پاکستان کے اندر آتے ہیں جن کا کو تقریباً چودہ سو پندرہ سو یا دو ہزار تک تقریباً ٹیکس نکل آتا ہے سی پی آئی ڈی سرور کا تو اس طرح تیسرا جو ہوتا ہے وہ آپ کو سنگل سم آئی ڈی اپرووڈ جو ہے نا کنڈیشنز جو ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہیں کہ کنڈیشنز آپ کو کس طرح کی دیکھنے کو ملتی ہیں زیادہ تر مارکٹ کے اندر اگر آپ کو بلکل زیرو ٹین بائی ٹین اگر آپ کو بولے نہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو افیشل فون جو ہے نا وہ نہ ملے کوئی ریف اب والا فون جو ہے نا وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے اور کوشش کیا کریں میں نے پیشی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ آئی پی سکسٹی ایٹ ریٹنگ والا فون لیا کریں آئی پی پاکستان مالا فون جو ہے نا وہ نہ بائی کیا کریں مطلب کہ پاکستان کے اندر جو ریف اب آتے ہیں نا تھوڑے پیسے دے کے آپ فون کو فوراں بائی نہ کر لیا کریں کوشش کیا کریں جنون فون افیشل فون جو ہے نا وہ بائی کیا کریں اب دیکھیں جی سب سے پہلے ہم اس کا ڈسپلے کی باہر کرتے ہیں کیوں ڈسپلے پلس آپ کو ڈسپلے اس کا دیکھنے کو ملتا ہے وان ٹون ڈی ہٹس ریٹ کے ساتھ سویپ اینڈ سویب میں نے کر کے دیکھا کافی اچھا مجھے ڈسپونس اس کا ٹچ ہو ہے نا مجھے دیکھنے کو ملتا ہے فیل لائک بڑی اچھی تھی ڈسپلے پلس کی سکوڑ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے دیکھیں جی LTPO AMOLED ڈسپلے آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے سکس پوائنٹ سیون انچیز کے سانہ پانچ سو بہرہ پی پی ہے یہ آپ کو دینسٹی دیکھنے کو مل جاتا ہے یوڈوب کے اندر بھی کافی اچھے آپ کو کلرز پروائیڈ کر دیتا ہے آپ کو 4K مسال کے ضرور پہ QHD آپ کو کلرز اس کے اندر پروائیڈ کر دیتا ہے میں نے ڈسپلے دیکھا مجھے کافی اچھا دیکھنے کو ملا مجھے ساؤنڈ کی کوالیٹی اگر میں نے دیکھی نا مجھے ساؤنڈ کی کوالیٹی چل چاہیا چاہیا والی نہیں تھی میں نے دونوں سپیکر جو تھے وہ سنے بڑے گوھر سے جس کے اندر ٹربل بیس وغیرہ وغیرہ بڑے اچھی کلیر دے رہا تھا اوپر ایر تیس والا بھی اور نیچے مین سپیکر بھی دونوں کافی اچھی جو تھے نا وہ ساؤنڈ پروائیڈ دے رہے تھے وہ شور والا سپیکر نہیں تھا موسیقی موسیقی اس لیے آپ بیک سائٹ بھی دیکھیں نا تو آپ کو کرو شیپ اس کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے جس کے ساتھ آپ دیکھیں آپ کو اس کا بمپ جو ہے نا وہ کافی فیل جو نا بڑی میں کہتا ہوں لک کافی اچھی دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ کیمرا کا بمپ جو باہر نکلے ہیں نا اس طرح کی لک جو نا میں نے آج تک کسی بھی موڈلز کے اندر نہیں دیکھی انہوں نے تھوڑی سی چینجنگ کی دی پیگزل 5 جو تھا نا اس کے بعد پیگزل 6 جب آیا تھا نا وہاں پہ انہوں نے جو تھا نا وہ تھوڑا سا سٹائل چینج کر دیا تھا لیکن ابھی تک وہ بمپرز جو ہے نا اس کے وہ کیمرے والے وہی میں چل رہے ہیں سکس سیمن ایڈ مطلب آگے سے آگے وہ وہی سٹائل چلتا جا رہا ہے لیکن لک فیل اچھی ہے یار ان کی ان ہینڈ فیل جو ہے نا وہ کافی اچھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے دیکھیں یہ کونی گریلا گلاس وکٹس اس کے اندر یوز کیا گیا ہے آلویز ڈسپلی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے فنگر پرنٹ کی بات پوچھتے ہیں یار اکثر کے اتشام بھائی فنگر پرنٹ کے ساتھ یہ لازمی بتایا کریں کہ یار یہ کون سی کیٹاگری کی اندر آتا ہے امسال کے طور پر اب یہ فنگر پرنٹ انڈر ڈسپلی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن یہ آپٹیکل آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے سکیڈ جو ہے نا ٹچ کی فنگر پرنٹ کی وہ کافی آپ کو اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے پریمیم دیکھنے کو مل جاتی ہے اسی طرح اگر آپ ہپٹیک دیکھتے ہیں تو ہپٹیک آپ کو کئی جگہ پہ جا کے آپ کو اپلیکیشن وائز جو ہے نا آپ کو اس کی ہپٹیک کی انجن کی وہ ڈیٹیل جو ہے نا وہ لیدہ لیدہ سے ڈیفرنٹ جو ہے نا دیکھنے کو مل جاتی ہے مصال کے طور پر اگر آپ ٹائپ کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ہپٹیک جو ہے وہ اور ڈیفرنٹ قسم کی فیل دے گا اگر آپ کو اپلیکیشن اور یوز کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی ہپٹیک انجن جو ہے وہ فیل دے گا تو اسی طرح دیکھیں جی ڈسپلی جو ہے نا برائیٹ اس کا میں نے جب ویڈیو منا نے نکلا نا باہر تو میں نے گراؤنڈ کے اندر جب دھوپ کی اندر اس کے اندر جب میں نے ڈسپلی کو دیکھا تو مجھے ڈسپلی جو تھا نا بڑے وار سے دیکھنا پڑا تھا اور اگر میں بلکل برائیٹ اس کی کم کرتا تھا تو وہ تقریب بن جو آرے ڈسپلی بند ہو جاتا تھا تو اگر آپ ڈھوپ کے علاوہ اگر چھاؤں میں جا کے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو سوڑا سا ڈسپلی کی فیل آپ کو اچھی دیکھنا کو مل دیا تیک نیٹس اس کے اندر پندرہ سو آپ کو دیکھنا کو مل جاتے ہیں 7.9 mm کا اس کے ٹھکنیس ہے اسی طرح دو سو بارہ گرام اس کا ویڈ دیکھنا کو مل جاتا ہے انڈرویڈ 13 کے ساتھ آپ کو ملتا ہے تقریباً یہ انڈرویڈ 16 تک جائے گا اور سیکیورٹی پیچیز جو ہیں وہ تقریباً دو ہزار ستائیس تک آپ کو دیکھنا کو مل جائیں گے تینسر جی ٹو چپسٹ آپ کو دیکھنا کو ملتا ہے مالی جی 710 آپ کو MP7 دیکھنے کو ملتا ہے تو گرافک جو ہیں وہ کافی اچھے پروائیڈ کر دیتے ہیں میں نے اس کے اندر گیمز بھی کھیل لی ہیں میں وہ بھی آپ کو پرفومنس بتاؤں گا کہ مجھے اس کے اندر اس کا ہیٹ اپ والا ایشو اور کیمرے کے دوران ہیٹ اپ والا ایشو کس طرح کا دیکھنے کو ملا ون پلس کے فون آپ کو مارکٹ کے اندر کس طرح غائب ہوتے ملے اسی طرح آپ کو شومی کے فون کافی اچھے دیکھنے کو مل جاتے تھے مسئلہ یہ ہے جس نے آپ ون پلس کے اندر ہارڈویر کا ایشو ہونا سٹارٹ ہوا تو لوگوں نے ون پلس غائب کر دیا جس کی وجہ سے جب مارکٹ کے اندر گوگل پیگزل آیا نا تو لوگوں نے ون پلس کی جگہ اب گوگل پیگزل بائی کرنا سٹارٹ کر دیا تو اس لیے ان فون کی ڈیمانڈ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے مسئلہ یہ ہے وہ بھی برینڈ ہے ون پلس چھوٹا برینڈ نہیں ہے اسی طرح گوگل بھی کافی اچھا برینڈ ہے جب میں نے ان کو گیمز کی اندر میں نے دیکھا نا تو مجھے کافی اچھی پروفارمس دیکھنے کو ملتی ہے اسی طرح دیکھیں میں نے اپی ایس میٹر اون کیا ہوتا ہے میں نے پب جی کے اندر میں نے گیم کھیلی ہے مجھے سموتھ اکشیم دیکھنے کو ملا جائرو ہارڈویر اس کے اندر دیکھنے کو ملا دیکھیں نا تری پوائنٹ ون آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے سی پی آئی ڈی سرور والے فون جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ پیچی شہ چیز جب لگتے ہیں نا تو ان کی سکیورٹی کی وجہ سے ان کی سپیڈ جو ہے نا وہ سلو ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ اوفیشل بینکنگ ایپس کی بات کریں نا تو آپ کو اس کے اندر جتنی بھی ٹوٹل اپلیکیشنز ہیں نا وہ آپ کی ساری چلیں گی یہ پیچ والا سین نہیں چلے گا کہ اگر آپ نے میزان یا ایچ بی ال کوئی بھی اپلیکیشن اون کی ہے تو وہ نہیں چلے گی اسی طرح کیمرے کی بات کر لیتے ہیں جی کیمرہ جو ہے نا وہ میں نے باہر جا کے بھی ٹیسٹ کیا اور کیمرہ میں اندر بھی انڈور بھی چیک کروں گا آؤٹور میں نے چیک کیا تھا کہ مجھے کیا ریزلٹ دیکھنے کو ملتا ہے اسی طرح میں نے انڈور کے اندر جب کیمرہ دیکھا نا تو مجھے اس کے اندر بھی کافی اچھا ریزلٹ پروائیڈ کیا اس کے کیمرے نے لیکن مسئلہ یہ تھا سیمبلز میں سال میں ٹیچ کر دیتا ہوں لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یار فون جو ہے نا وہ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ اگر مسال کے طور پر آپ ایس ہی چاہتا تو یہاں پہ یہ مجھے ہیٹا والا ایشو نہیں دے گا فریم سکیپ نہیں کرے گا ان کا میں نے پہلے بھی سیون اے کے اوپر ویڈیو بنائی تھی تو اس کے اندر بھی مجھے یہ چیز ملی تھی کہ یار فون جو تھا نا وہ فریم سکیپ کرنا سٹارٹ ہو گیا تھا یا آپ کو ٹو ہورڈ ڈی اس پہ بھی یہی ایشو دیکھنا ہے کہ وہ ملا کہ جی وہ ڈیوائیس جو ہے نا وہ ٹو ہوت ہو گئی ہے تو جی آپ جو ہے نا کو گھنٹا ویڈ کریں یا فون کو بند کر کے رکھ دیں تسلی سے پھر اس کے بعد فون کو چیک کریں مین گیمرا اس کا 50 میگا پیگزل آپ کو وائد اینگل کے ساتھ دیکھنے کو مل جاتا ہے 48 میگا پیگزل جو ہے نا وہ آپ کو پیریسکوپ لینز اور ٹیلی فوٹو دیکھنے کو مل جاتا ہے اسی طرح آپ کو 12 میگا پیگزل الٹرا وائیڈ کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے 4K 30 60 fps 1080 30 60 120 24 fps آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کی ویڈیو رکارنگ کے اندر اسی طرح فرینڈ کیمرا کے اندر دیکھنا تو آپ کو 10.8 میگا پیگزل آپ کو الٹرا وائیڈ کے اندر یہ پروائیڈ کرتا ہے 4K 30 60 fps کے اوپر ویڈیو رکار کرے گا اسی طرح 1080 کے اوپر 30 60 fps یہ رکار کرے گا دیکھیں میں نے مین کیمرا فرینڈ کیمرا جو تھا نا وہ واقعی الٹرا وائیڈ کے اندر دیتا ہے اگر آپ فرینڈ کیمرا کے اندر بلوگنگ شلوگنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کافی وائیڈ اینگل دیکھنے کو مل جاتا ہے 1080 کے اوپر میں ویڈیو کو رکارڈ کر رہا ہوں اسے مائک کی جو وائیس ہے نا یہ میں نے جو لگایا ایکسٹرنل مائک اس مائک کی آپ کو وائیس سنائی دے رہی ہے جس میں نوائس کینسلیشن ہے اس کے بعد آپ کو سکر ایبیلیٹی کا بھی آئیڈیا ہوگا انٹرنل مائک کا ساؤنڈ ہے سراؤنڈنگ ساؤنڈ جو ہے وہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کے مائک میں جو نوائس ہے وہ کس را کی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے یہ سٹی بلیٹی تھوڑی سے دیکھنے آپ کو سٹی بلیٹی کس را کی دیکھنے کو دیکھنے کو دیکھنے کو ملتی ہے یہ ایجی 1080 کا رزلٹ 4k کے اوپر آپ کو دیکھاتا ہوں کہ کس را کی رزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے 4k 60fps کے اوپر آپ کو رزلٹ دیکھا رہا ہوں سٹی بلیٹی آپ دیکھ لیں آپ کو کس را کی دیکھنے کو ملتی ہے یہ جی اور دوسرا یہ ہے کہ یار میرے پاس اسٹرائیم ایکسٹرنل مائک کی جو بیٹری ہیں وہ ختم ہو گئی تھی تو لہٰذا آپ کو اسی کے اوپر گزارہ کرنا پڑے گا 4k 60fps کا رزلٹ ہے فرینڈ کیمرے کا رزلٹ ہے جی 1080 30fps کے اوپر یہ بنا رہا ہوں اس ٹائم اور فرینڈ کیمرے کا رزلٹ ہے مائک ایکسٹرنل ہی یوز کر رہا ہوں اس ٹائم تو ووئیس آپ کے سامنے ہیں فرینڈ کی سٹی بلیٹی آپ دیکھ لیں آپ کو کس طرح کی دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ کچھ رزلٹ ہیں اس کے سیمن پرو کے آپ کو ڈے لائٹ کی اندر میں نے کہا تھا اگر کوشش کروں گا بنانے کے گیار ویڈیوز اگر بن گئی تو آپ کو رزلٹ لازمی پروائیڈ کیا کروں گا ایبریج نکلی ہے نا گیمز کھیلنے کے بعد میں نے یہ نہیں ہے کہ ایک گیم کھیلی ہے پھر چھوڑ دی ہے میں نے مسلسل جو ہے نا پہلے ایک کھیلی دوسری تیسری چوتھی اسی طرح میں نے گیمز کھیلی ہے اور مجھے 36 37 کے اوپر اس کا ٹیمپریچر جاتا ہوا نہیں دیکھا اب پتہ نہیں میرے پاس کوئی ڈیوائس کوئی آگئی تھی اچھی والی یہ اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ میرے پاس جو ٹیمپریچر ہے نا آپ کے سامنے چل رہا ہے کہ دیکھیں جی 37 تک ٹیمپریچر گیا ہے enough اس سے اوپر مجھے ٹیمپریچر اس کا نہیں دیکھنے کو ملا اور مسلسل میں نے فون کو یوز کیا اگر آپ ڈیلی بھی اس فون کو یوز کریں گا تو یار یہ آپ کا ایک دن جو ہے نا آپ نے نکال دے گا اگر ایوریج آپ اس فون کی نکال دے ہیں نا وہ تقریباً پانچ سے چھے گھنٹے جو ہے نا ایوریج آپ کو یہ فون پروائیڈ کر دے گا اب فلس جو ہے نا میں نے پب جی جب کھیلی ہے نا پب جی کے اندر مجھے ایکسپیرینس جو اس کا راہ ہے نا وہ کافی اچھا راہ ہے سمود ایک شین دیکھنے کو ملا اسی طرح جائرو ہارڈویر اس کے اندر دیکھنے کو ملا ریفریش ریڈ جو ہے وہ کافی اچھا ملا اپی ایس میٹر بیسی کون ہوتا ہے وہ سکرین ریفریش ریڈ دے رہا ہوتا ہے اب اس کے اندر سکرین ریفریش ریڈ جو تھا نا وہ مجھے ون ٹونٹی مجھے دیکھنے کو مل رہا تھا اب کسی فون کے اندر مجھے اس طرح بہت کم فون ہوتے ہیں جو ریفریش ریڈ اس طرح کا دے رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں گیمز کی اندر جو ہے نا وہ سمود ایک شیم ہی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن گیم آپ کو اچھی پروائیڈ کر دیتا ہے ہاں جی اگر آپ چاہیے نا ہائی پروفورمس چاہیے تو ٹینسر چپ سٹ جو ہے نا وہ ذرا ہیٹ اپ ہو جاتا ہے لیکن فیل وقت میں نے اس فون کے اندر نہیں دیکھا کیونکہ گیمنگ کے دوران مجھے ایشو نہیں آیا کیمرے کے دوران مجھے ایشو آیا وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ یار مجھے اس کی اندر ٹو ہوت کا میسیج آنا سٹارٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے کافی ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے اس چیز کو سکپ کیا میں نے کہا یار یہ فون جو ہے نا مجھے کافی تنگ کر رہا ہے تو اب اتنا ٹائم ہے بیسٹ نہیں کر سکتا اس کے پیچھے کہ میں یہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ نکالتے نکالتے مطلب صبح کا گیا ہوں اور اب میں رات کو گھر پہنچوں گے یہ فون صاحب تھنڈے ہو تو اس کے بعد جا کے میں اس فون کی ویڈیو جو ہے نا وہ ریکارڈ کروں جو ہے نا تقریباً میں نے ایک گھنٹہ سولہ منٹ کے گیم جو ہے چلتی رہی ہے سکرین ٹائم جو ہے نا میں آپ کو بتار ہوں لیکن بیٹری جو تھی نا ٹونٹی ٹو پرسنٹ گئی تھی اگر فون کا ٹیمپریچر بھی ہے نا گیم کھیلنے کے بعد تو وہ تقریباً تھرٹی سیکس تھرٹی سیون کے راؤنڈ باؤٹا میں نے آپ کو بولا کہ میری ایوریج یہ ہی نگل رہی تھی مسلسل اور میں نے فون کو جان بوچ کے جو ہے نا میں مسلسل یوز کر رہا تھا کہ شاید یہ تھرٹی سیون سے اوپر چلا چاہے لیکن یہ فون نہیں گیا آہ انٹو ٹو بینچمار کے اوپر جب میں نے اس کا سکور لیا نا تقریباً ساڑھے چھ لاکھ راؤنڈ باؤٹ مجھے وی ٹین کے اوپر دیکھنے کو ملا وی ٹین کے اوپر مجھے دیکھنے کو ملا اس کا سکور ساڑھے چھ لاکھ تقریباً دیکھنے کو ملا تو وہاں جا کے تقریباً اس کی بیٹری کی آئیت جو تھی نا ٹیمپریچر وہ تھوڑی جو اوپر چلے گی تھی ٹوٹی ٹو کے راؤنڈ باؤٹ تقریباً چلی گئی تھی اس کی بیٹری کا ٹیمپریچر لیکن فیل وقت مجھے گیمز کے دوران اس کا ٹیمپریچر اتنا ہائی نہیں دیکھنے کو ملا اسی طرح میں نے پب جی جب کھیلی ہے تقریباً ایک گھنٹہ گیارہ منٹ جو ہے نا پب جی اون رہی ہے اور تقریباً پندرہ پرسنٹ بیٹری کو اس نے کنزیوم کیا کافی اچھا ہے اور فون گیم کے دوران جب میں نے اینڈ کیا گیم کو تو اس کا ٹیمپریچر میں نے چیک کیا تو وہی ریزلٹ مجھے دیکھنے کو ملا جو مجھے پہلے گیم کی اندر دیکھنے کو ملا تھا 36 37 کے راؤنڈ باؤٹ تقریباً اس کا ٹیمپریچر تھا اسی طرح میں نے تقریباً ایک گھنٹہ یوٹیوب کو پلے کیا ایک گھنٹہ یوٹیوب کو پلے کرنے کے بعد میرے پاس جو ریزلٹ نکلا اس کی بیٹری کنزیوم کرنے کا وہ تقریباً 11% تھا تو بڑا اچھا بیٹری ٹائم اس نے دیا فون ہیٹ اپ بھی نہیں ہوا یار فون میں کہتا ہوں کہ میری سوچ سے باہر چلا گیا یہ کام تقریباً ٹک ٹوک جو میں نے 27 منٹس یوز کیا ہے اور 5% اس نے بیٹری کو کنزیوم کیا ہے اور کال آف ڈیوٹی جو ہے وہ میں نے تقریباً سکرین ٹائم جو ہے وہ 21 منٹ تھے اور اس کے دوران اس نے 3% بیٹری کو کنزیوم کیا اور اسی طرح ایس فار جو ہے وہ تقریباً 8 منٹ میں نے گیم کو پلے کیا کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے سے لیپس ہوتے ہیں تو وہ فوراں سے گیم جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے تو تقریباً ایک پرسنٹ بیٹری کو اس نے کنزیوم کیا اور دیکھیں جتنی بھی اپلیگیشن میں نے گیمز کھیلی ہیں نا آپ کے سامنے میں نے ساتھ ساتھ فوراً اٹیچ کیا مجھے نہیں پتا چاہ رہا کہ یار لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یار اس کی پرفارمس جو ہے وہ اچھی نہیں دیکھنے کو ملی یہ ہے وہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مجھے کیمرے کے اندر جو ایشو آیا باقی مجھے فون کے اندر ایشو کسی بھی قسم کا نہیں دیکھنے کو ملیا مجھے فون واقعی اچھا لگا اگر ہاں مجھے کیمرہ نہیں یوز کرنا کیمرے کے اوپر ویڈیوز وغیرہ بیلوگنگ وغیرہ میں نے نہیں بنانی تو بیلوگرز ذہن میں رکھ لیں کہ اگر انہوں نے یہ فون بائک کیا کیمرے کے طور پہ وہ فازیں گے کیونکہ اس کا کیمرہ جو ہے نا ٹو ہورٹ کرتا ہے اس سے پہلے سیون اے کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کا بھی کیمرہ اسی طرح ایشو کر رہا تھا ٹینسر جو ہے وہ کنٹرول اس کو کرنا چاہیے اس چیز کے اوپر کہ کیمرے کا ایشو جو ہے نا وہ اتنی جلدی نہیں دینا چاہیے جتنی جلدی یہ ایشو دینا شروع کر دیتا کیمرہ ٹو ہورٹ میں نے کچھ چار پانچ کلپس جو تھے نبا بنائے تھے چھوٹے چھوٹے تو اس فون ان اس کے بعد جو ہے نا اس نے یہ والا ایشو دینا شروع کر دیا تھا اب دیکھیں جی اتنا کچھ کرنے کے بعد کیمرہ ریکارٹنگ تو کرنی نہیں ہے گیمنگ کہلنے کے بعد یا ایوری جیک فون کو یوز کرنے کے بعد آپ کو بیٹری کا بیک اپ چاہیے سکرین کافی اچھی ہے ریزلڈ کافی اچھا پروائیڈ کر دیتا تو اس کے لیے آپ کو بیٹری بیک اپ کافی اچھا چاہیے ہوتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں جی اس کے اندر پانچ ہزار بیٹری ہے لیکن یہ بیک اپ اس رہنگا نہیں دیتا تو یہ ذہن میں رکھ لیا کریں جو فون ہائی پرفورمس ہوتے ہیں ایچڈی ریزلٹ ایچڈی تو نہیں کیوں ایچڈی پلس بلکہ اس کا ریزلٹ ہے تو وہ بیٹری کو کنزیوم کریں گا سکرین جو ہے وہ بیٹری کو کنزیوم کرے گی تو اس کے لیے انہوں نے پانچ ہزار ایم ایش بیٹری جو ہے وہ پروائیڈ کی ہے پانچ ہزار کے ساتھ اگر آپ کو فاس چارجنگ بھی چاہیے تو آپ کو ٹونٹی سیون وارڈ وائٹ کے ساتھ آپ کو چارجنگ مل جائے گی فاس اگر آپ وائیڈلیس کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹونٹی سیون وارڈ چارجنگ آپ کو اس کے اندر پروائیڈ کی گئی ہے آپ ریورس چارجنگ بھی اس فون کے اندر سے لے سکتے ہیں کیونکہ یہ گوگل کا فون ہے سوفٹر ان کا اپنا ہے چپ سٹ ان کا اپنا ہے فون ان کا اپنا ہے تو اس لیے ہر چیز جو ہے وہ آپ کو خوشحالی کی طرف لے کے جائے گی نہ کہ چلے چھوڑیں اگلی بات چھوڑیں تو جی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو یار اب دیکھیں اتنی محنت کے ساتھ جو ریزلٹ نکالنے پڑتے ہیں نا وہ لگ پنا جاتا اور بندہ تھاکت ہوگا جاتا ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے نئے برینڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے جو بھی قسمت میں ہوا جو بھی آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کی تو ہو سکتا ہے کہ وہ والا فون پہلے آجائے اگر کوئی اور چیز آگی تو آپ لوگوں کے لیے پرفومنس اس کی نکال کے میں دکھاؤں گا کہ مجھے کس طرح کی پرفومنس دیکھنے کو ملی اوورال آپ گیمز دیکھ لیں گیمز آپ کو کس طرح کی پروائیڈ کی گئی ہے اس کے ان فونز کے اندر تو جلد ملوں گا تب تک اللہ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ